کتاب الشفاہ سے آج کا وظیفہ مسانے کی پتھری کا علاج گردے میں اور پیتے میں پتھری ہو تو سورہ باقارہ کی آیت مبارکہ چوہتر اس کو اکتالیس مرتبہ پڑھا جائے اوال آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا جائے دم کر دیا جائے پانی پر دم کر کے پانی پیتے رہیں اسی طرح بعض اوقات وہ گردے کی پتھری جو ہے وہ مسانے میں آ جاتی ہے گال بلیڈر میں آ جاتی ہیں تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے بہت بعض اوقات اپریشن کروانا پڑتا ہے بعض اوقات وچھ میڈیسنز ہیں ان کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کیجئے دعا کیجئے یا وظیفہ پڑھئے روحانی علاج بھی کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاہ تعالیٰ فرمائے گا مسانے کی پتھری کا روحانی علاج یہ ہے سورة القارعہ تیس میں پارے میں ہیں القارعاتم القارعہ اس کو چھاسٹھ مرتبہ پڑھیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر شہد پر دم کریں اور شہد کو پانی میں ملا کر پیتے رہیں انشاءاللہ مسانے کی پتھری سے اللہ تعالیٰ شفاہ تعالیٰ فرمائے گا جلد افاقہ ہوگا تو ضرور اگر آپ کو ضرورت ہے اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے آئیزہ قربار رشتے دار دوست احباب پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانی آتا فرمائے ہمیں آسانی بانٹنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین